ہم سے پہلی اور مین غلطی جو ہوئی اس نے پھر آگے بڑی غلطیوں کو جنم دیا ہے پہلی اور مین جو ہم سے غلطی ہوئی وہ پتہ کدھر ہوئی ہم سے یہ ہوئی یہ یہ ہم سے پہلی اور مین غلطی ہوئی کدھر یہ تھا ضرورت یہ تھا ہم نے کیا بنا دیا مقصد مین بڑی غلطی جو ہم سے ہوئی آپ سے نہیں ہم سے بھی ہوئی ہم سے بھی کہنے پہلے چاری دار کاؤنش پہ جب یہ رہا ہوں گا آپ سے نہیں ہم سے بھی پہلی اور مین غلطی ہوئی یہ ضرورت تھا ہم نے وہ مقصد ہے ہم نے ضرورت بنا دیا پہلی اور مین وہ مقصد ہے ضرورت نہیں جائے گی کیوں پا جی بیمار ہوئی ہے پھر ہی یاد کرنے ہیں پریشان ہو تو پھر ہی اس کو یاد کرتے ہیں اولاد نہیں ہو لے پھر یاد کر لیں گے بیٹا نہیں ہو رہا پھر یاد کر لیں گے کوئی کاروبار میں کھچ لگ گئی پھر یاد کر لیں گے کوئی اور معاملہ ہو گئی باقی کون اس کو یاد کرتا ہے کون اس کو یاد کرتا ہے traced وہ مقصد تھا حضرت ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا یہ ضرورت تھی ہم نے اس کو اور مولانا روم حضرت اس کو مسنی میں حقائد کر رہے ہیں فرماتے ہیں پھر سنو جو جو اس کو اپنا مقصد بنانے کی غلطی کر چکا ہے تو سنو پھر حضرت یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوئی مولانا روم نے بقاعدہ اس کو حقائد کیا فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں جب مسجد کے قریب آئے نا تو راستے میں ایک بچہ رو رہا تھا دل ماننا ہی نہیں بچہ روتا چھوڑ کے جانے کو وہ آگئے بچے کے سر پر دست شفقت رکھ کے پوچھا وہ کیوں رو رہا ہے وہ کہتا جی اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کھیل رہا تھا اور کھیل کھیل میں نہ میرا ایک روپیا گر کے کھو گئے اس کے کھو جانے پھر رو رہا ہوں فرمائے اچھا اتنی سی بات اگر ایک روپیا میں تجھے اپنے پاس سے دے دوں تو تو خوش ہے اس نے کہا ہی آپ دے دیں کوئی دے دیں وہ مل جائے جب ہے ہی وجہ ایک روپیا میں خوش ہوں بزرگوں نے جناب اپنی جیب سے ایک روپیا نکالا بچے کو دیا بچہ خوش ہو گیا حضرت خوشی خوشی نماز کی ادائیگی کے لئے مسجد تشریف لے گا نماز پڑھی ایک رو اذکار کیے دعا کی جب آپ پس آئے نا باہر نکلے مسجد پھر رو رہا تھا مولانا روم فرماتے ہیں وہ پھر گئے وہ جا کے پوچھتے ہیں بھئی اب کیا ہوا اب کیوں رو رہا وہ کہتا ہے حضرت جیسے لئے رو رہا ہوں آپ نے تو ایک روپیا دے دی ہے لیکن وہ جو کھو گیا ہے نا کبھی وہ بھی ہوتا تھا دو روپی ہوتا تھا پھر ہے اسی طرح نر ایسی ہے اس کو کان سکونت ہے باج فقیران کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا ہوئی کتے دل سایورے تو کتاباں پڑیاں پھر بھی طالب زردہ ہو کنے مارے جس کو اس کی بھوک لگ گئی یہ گھسیٹ کے قبر میں لے جاتی ہے اس کی بھوک ختم نہیں ختم دل کردہ پورا اٹک خریدہ خرید لو پھر سکون آجند ہے دل کردہ ان پنڈی بھی خرید دا پھر پنڈی خرید لو پھر سکون آجند ہے دل کردہ ان مندرہ بھی خرید دا تو مندرہ خرید دا ہم داتے ملکول موت میں جگے ٹیم پورا ہو گیا اور میرا اٹک میرا پنڈی میرا مندرہ اور تینوں کی نہیں کہیں اٹک تیرے تیرے تو پہلے بھی کہیں کہیں دیرے ان اٹک میرا وہ سارے قبرستان پہ ہے یہ نہیں آگے ہو تو ہی دیم پورا ہو گیا تیرے تو پہلے بھی بڑے آئے کہیں دیرے ان اٹک میرا یہ وہ پھر یہ نہیں قبرستان سارے زمینے چمنگل کلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے نہ ہے کسردارہ نہ گورہ سکندر زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے بٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے تینوں کے نکے آٹک تیرا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ اے عوضہ ہے لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ عوضہ ہے تینوں کے نکے آٹک تیرا اگے ہو نا پترو ہے اس کام چھپئی ہوئے ہے ضرورت ہے ہنو ضرورت رہے حضرت علماء کثیر تعداد میں بیٹھے اٹھارہ ہزار جتنی بھی ہیں حضرت جی روح زمین پہ مخلوب جتنی باس رہی ہے ہوا میں ہے زمین پہ ہے زمین کے نیچے ہے پانی میں ہے حضرت جی جتنے بھی ہیں جتنے بھی حضرت ان میں سے واحد ہم ہیں جن کے پاس ایٹی ایم گارڈ ہے واحد ہم ہیں جن کے پاس چیک بوک ہے واحد ہم ہیں جن کے بینک میں پیشے پڑے ہیں واحد ہم ہیں جن کے پاس وائلٹ ہے واحد ہم ہیں اگر وائلٹ نہیں ہے تو پاکٹ میں پیسے ہیں واحد ہم ہیں جن کے گھر میں پیاز جن کے گھر میں لیسن جن کے گھر میں ادرک جن کے گھر میں مرچیں جن کے گھر میں دھنیا جن کے گھر میں دالیں جن کے گھر میں حلدی جن کے گھر میں نمک جن کے گھر میں مرچیں جن کے گھر میں چاول جن کے گھر میں آٹا جن کے گھر میں پھل جن کے گھر میں فریڈ یہ سارا کچھ زخیرہ پڑا ہوئے باقی اس لحاظ سے اس انداز سے اور کوئی مخلوق جمع نہیں کرتی لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ان سب میں سے پریشان بھی صرف ہمی ہے گلتی کدھر ہوئی اس کو ہم نے مقصد بنا دیا میرے مولا مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ نے ذل فکار کو کوفہ کے بذار میں ہوا میں لہرہ کے اعلان فرما رہے ہیں ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی بھی تلوار نہ بیجھتا اور سنو یہ تلوار کوئی عام تلوار نہیں ہے یہ وہ تلوار ہے جس سے کئی بار علی نے غلامی مصطفیٰ کا حق قدا کیا مقصد نہیں ہے مقصد ہے ساری زندگی ہے میرے مولا مشکل کشار نے اپنا کاری بھی نہیں بنایا یہ فکر تھا میرے مولا مشکل کشار کاری نہیں بنایا تھا تو غلطی کدر ہوئی یہ ضرورت ہم نے کیا کر دیا وہ مقصد ضرورت رہ گیا کون یاد کرتے ہیں اب بیٹھے بیٹھے نو میرے تو فتحہ نہ لگ جی ہم نے اس کو اتنا بھولایا ہم نے اپنی اپنی سٹیٹوں سے نکال دیا کیوں جی ساڑھی سٹیٹ جانتے ہیں کوئی حمد آئے بھی ہوں کاری صاحب نے آئے جی کہتے ہو اللہ 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 پڑ چڑی تھے پڑ چڑی باقی ہوتا نا ہوتا سجد بھی گیا اور گال پوچھو سارے ہیں کہ سارے ہیں کہ فضل نہیں بھری حضور کا نام اس ہی کوئی نام کٹ سڑھے ہسی انہوں اپنی سٹیٹ جانتے ہیں کوئی نہیں ہے اس کا نام دیتے ہیں یہ کوئی ایک کو کاری صاحب نے اللہ 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 عالم الغیبی و شہادہ پڑ چڑی باقی حضرت قرآن دے ابتدا کس طرح کرے الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم کٹ چڑے حضرت انہوں سٹیٹ جانتے ہیں کوئی حمد نہیں پڑتا یہ تو درشی باتیں کل ہوگی جب مصطفیٰ کریم کے دروار میں پھر پچھے تھے حضرت ایک صحابی کو فرما رہے ہیں مجھے قرآن سنو ایک صحابی کو فرما رہے ہیں مجھے صحابی ارز کرتے ہیں محبوب آپ کے قلب ہے طرح پہ تو میں آپ کو کیسے سنو فرمایا کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے اپنے محبوب کا کلام کسی کی زبان سے سنو نکل گئے سڑھیا سٹیٹ جانتے ہیں تو حمد ہے تعالی حضرت کیا وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرہ آستان بتایا تجھے حمد ہے خدا ہے تجھے حمد ہے خدا ہے گل کرو تو سب کل کوئی نہ کوئی جواز ہوئے گا نہیں نہیں اونا دا نامی ہے انجھ اونا دا نامی ٹھیک ہے بھائی پھر ہوں گی اس دن بات تولج اللیلہ فی النہار تولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی اوہ واللہ الخالق الباری المصور لہو الاسماء العسن مصویح لہو ما فی السمامت واللہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَقِيمِ مضرورت رہ گئے حضرت جو مقصد تھا سیدہ کائنات ساری رات نوافل ادا فرمائے کچھ صوفیان تعداد بھی لکھی ایک ہزار لکھائے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے صدا فجر بلند کرنی اللہ اکبر اللہ اکبر تو کیا کرنا رو کہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرنا ربا تیری رات ہی مک گئی تیری رات ہی مک گئی کوئی رات تحسن دی بنا فاطمہ نہ سردہ مکمل ہو جائے لیکن کیا ہوا ہے وہ ضرورت رہ گیا وہ جو مقصد تھا وہ ضرورت رہ گیا میرے پیر صاحب میرے پیر صاحب دی پگ میرے پیر صاحب دا خرصہ میرے پیر صاحب یہ میرے پیر صاحب وہ پیران دے پیر حضور پیر سید نوغو سیاظم رضی اللہ چھنو اے سن پیر شیخ فرماتے ہیں حضور غو سیاظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس نے ایک آئین نہ تھا آپ کو پتہ آئین نہ دیکھنا سننا آئین نہ دیکھنا حضور غو سیاظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آئین نہ دیکھا کر وہ ایک دن ہوا کہ خادم صفائی کر رہا تھا صفائی کرتے کرتے نہ اسے آئین نہ گر کے ٹوٹ گیا بڑا کبر آیا یہ والا دور تو نہیں نا کہ موٹر سییکل کر دیتے جوا کے جناب وہ تو بزار ہوں آئین نہ چوک لیاں تھا نہ بزار نہ موٹر سییکل نہ آئین نہ لیکن خادم ہی تو غو سیاظم رضی اللہ تعالیٰ جیتے چور چوری کرنا ہے تو کتو بانگے جاندہ تو جتنے خدمت کی یوز میں کتنے رنگ آئے ہوں گے وہ ٹھیک ہے حضور غو سیاظم رضی اللہ تعالیٰ نے وجو فرما لیا فرما کہ کہا بھئی آئین نہ تلے ہا آئین نہ ٹوٹ چکا تھا وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور ٹوٹ گیا ہے میرے وہ اس کیا کرتا ہے حضورت میں نے نہیں توڑا قضا آئی تھی ٹوٹ گیا اپنا نام ہی نہیں لیا اپنا نام نکال گیا بیچ میں ذات کو لے آیا کہ جو حضور غو سیاظم رضی اللہ تعالیٰ محبوب کا نام سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے حضورت میں نے نہیں توڑا قضا آئی تھی ٹوٹ گیا لکھا ہے حضور غو سیاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے پھر فور مصرہ میں لیا وہ اس کرتا ہے اگر قضا آئی نہ چینی شکست آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست اچھنگ آیا توٹ گیا نہ ویکھانگے نہ اپنا بھی یاد آئے گا یار نوی یاد کرانگے